حضرت عائشہ کہتی ہیں فجر کی ذانہ ہوئی حضور کی عادت تھی تحجد پڑھ کے تھوڑی در سوتے تھے پھر فجر کے لیے اٹھتے تھے تو کہتے ہیں میں نے حضور کے خراتے سنے یہ خراتے کو آپ برا سمجھتے ہیں یہ سنت ہے لیکن بودھ اونچے نہیں وہ بندے کو علاج کروانا چاہیے نورمل یعنی ناک کی عواز تو کہتے ہیں حضور نے وضو کیے بغیر مسئل میں چلے کے نماز پڑھائی بعد میں میں نے حضور سے پوچھے کہ رسول اللہ ہم نے وضو ہی نہیں کیا تو آپ فرمایا ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا تو انبیاء نیند کی حالت میں بھی غافل نہیں ہوتے چونکہ غافل نہیں ہوئے ہوتے انبیاء اکرام نیند کی حالت میں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں سپیشل پروٹوکول دیا ہوا ہے نیند کے اعتبار سے کہ نیند کی حالت میں ان کا وضو نہیں ٹوٹتا اچھا ہمارا وضو نیند کی حالت میں کیوں ٹوٹ جاتا ہے ہمیں اپنی ہوش نہیں رہتی